وپکش کے پاس نریندر موڈی کی تین باتوں کا تین بات کوئی توڑ نہیں مل رہا ہوں ایک نریندر موڈی کا نام بھئی ان کے خلاف کوئی نام ہی نہیں ہے جس کو یہ لوگ کھڑا کر سکے دوسرا نریندر موڈی کا کام اس کام کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی لگا ہوا ہے دن رات دن رات دن رات اور تیسرا ہے نریندر موڈی کی چھوی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا توڑ وپکش کو ملنے ہیں اور نریندر موڈی کی چھوی پر وپکش نے خوب چھوٹ کرنی کی کوشش کی کبھی امبانی کبھی رفیل کبھی اڈانی لیکن کوئی آروپ ٹک نہیں پائے جبکہ وپکش کی چھوی دیکھئے کہ ان کے زیادہ تر نیتاؤں پر سوال کھڑے ہیں کٹر ایمانداری کا دعویٰ کرنے والے کیج ریوال ایڈی سے بھاگے پھر رہے ہیں جواب نہیں دے رہے دوسرے نیتاؤں پر ایڈی کے چھاپے پڑ رہے ہیں نوٹ نکل رہے ہیں ایسے میں وپکش نے اپنی بھڑاس اب جانچ ایجنسیوں پر نکالنی شروع کر دی اور حالات سوچیے کس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ جانچ ایجنسیوں کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں بہت سے اور یہ نیا ٹرنڈ شروع ہوا ہے اس بنگال سے جہاں ممتاب اینرڈی کی سرکار ہے اور ممتاب اینرڈی تردان منتری بننے کا سپنا دیکھتی ہیں کبھی بنگال میں چناب ہوتے ہیں تو ایسی ہنسا ہوتی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے بنگال سے جب جب ہنسا کی خبریں آتی ہیں لوگ ہل جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بوس بنگال میں یہ چل کیا رہا ہے کوئی لائن آرڈر ہے یا نہیں آئیکورٹ کو بڑی بڑی ٹپڑیاں کرنی پڑتی ہیں اور آج تو وہ ہو گیا جو کبھی کئی کسی راجے میں نہیں ہوا ایڈی کے لوگوں پر ماتہ پھار دیا بوس ویسے تو جانچ ایجنسیوں سے ٹکراؤ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جانچ ایجنسی کے لوگوں پر حملہ کر دینا سر پھوڑ دینا مار مار کر اسپطال پہنچا دینا یہ بنگال میں لائن آرڈر بچائے کی نہیں جو جانچ کرنے پہنچے انہیں جانچ نہ کرنے دینا یہ شاید ہی کسی راجے میں آج سے پہلے ہوا ہو جو بنگال میں ہوا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے جو لوگ نریندر موڈی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں سمجھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ موڈی کو ہرانے کے نام پر کیا دیش میں قانون ورستہ دھوست کر دی جائے گی اب تک تو جانچ ایجنسیوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے راجنیتی ہوتی تھی کبھی مارچ نکالا جاتا تھا کبھی کوٹ جاتے تھے ٹھیک ہے جائیے کبھی سیاسی منچ سے بھاشن ہوتا تھا دمکی دی جاتی تھی لیکن اب ماملہ وہاں سے آگے نکل کر جانچ ایجنسیوں کے لوگوں کو گھیر کر ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے تک پہنچ گیا بوس بنگال میں یہی ہوا وہاں ایڈی کے ادھیکاریوں پر جان لے وہاں حملہ ہو گیا ہے ایڈی کے ادھیکاری ساؤھ 24 پرگنا جلے میں پی ایم سی نیتا کے ہاں ریڈ ڈالنے پہنچے تھے وہ کیا ریڈ ماریں گے بوس پورا ماتا پھاڑ کے ریڈ کر دیا ریڈ مارنے گئے تھے ماتا پھاڑ کے اتنا خون نکالا کہ پورا سر ریڈ ہو گیا آروپ ہے کہ وہاں سیکڑوں کی سنکیہ میں جھٹے ٹی ایم سی سمرت کو نے ایڈی کے ادھیکاریوں پر حملہ کیا ایک ادھیکاری کی تصویر تو ہم آپ کو دکھا رہے جن کا سر پھوڑا گیا ان کے سر سے خون بہ رہا تھا ایڈی کے ادھیکاری اگر موقع سے نہ بھاگتے تو شاید موم لنچنگ ہو جاتی ہے ایسا کہا جا رہا وہاں موجود بھیڑوں کی جان لے لیتی یہ بنگال میں law and order کا حال ہے اور ان کو دیش کا پردان منتری بننا ہے بوس ایڈی کے ادھیکاری سنٹرل پارا ملٹری فورس کے جوانوں کے ساتھ ریڈ ڈالنے گئے تھے ایسا نہیں کہ اٹھے اور بولے کہ چلو چلو ہم لوگ چلتے ہیں پیرا ملٹری فورس تھی گاڑی پھوڑ دی سر پھوڑ دیا لیکن ٹی ایم سی سمرتکوں کے نیتا کے سمرتکوں نے گاڑی پر حملہ کیا گاڑی کے شیشے پھوڑے جان بچانے کے لیے ایڈی کے ادھیکاریوں کو رکشہ جو ملا اسے پکڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا ایڈی کے ادھیکاری ریڈ ڈالنے گئے تھے آپ کو وہاں کی تصویریں دیکھنی چاہیے وہاں بھیڑ کتنی تھی یہ دیکھیں اس کو بیچارے کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں لیکن جہاں ریڈ ڈالنے گئے وہاں کی تصویر دیکھیں بھائی بھیڑ دھیر کے بیٹ گئی ایسا لگ رہا ہے موم لنچنگ ہو جاتی ان لوگوں کی گصے میں بھیڑ ہنگامہ کر رہی ہے ایسا موہول کر دیا ان لوگوں نے کہ کوئی جانا پائے دیکھ رہے ہیں آپ اور کیوں یہ ریڈ پڑھ رہی تھی یہ آگے بتاؤں گا لیکن آپ محول دیکھ کر سمجھ جائیے کہ وہاں کیا ہوا ہوگا اور بنگال میں کیسے کھلیام دندہارے لائنڈ آرڈر کی ہتھیا ہو رہی ہے ایڈی کی ٹین پر جو حملہ ہوا وہ بہت گمبیر معاملہ ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا بلکہ ایڈی کے عدکاریوں پر جان لیبا حملہ ہوا حملے میں ایڈی کے دو عدکاریوں کو گمبیر چھوٹ آئی ہے انہیں اسپطال میں بھرتی کرائی گیا ایڈی کے عدکاریوں نے بتایا کہ ایسا حملہ ان پر پہلے کبھی نہیں ہوا ان کے عدکاریوں کو جان بچانے کے لیے علاقے سے بھاگنا پڑا سنٹرل فورس کی گاڑیوں پر حملہ ہوا سنٹرل فورس کے جوانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا آروپ ہے کہ قریب دو سو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑنے ایڈی کی ٹیم پر حملہ کیا جس میں مہلائیں شامل تھی اور یہ سب ٹی ایم سی نیتا کے سمرتک تھے اور اب تو جو ایڈی کا ابھی ابھی بیان آیا ہے مجھے ڈیٹیل دی جاری ہے سے ہزار لوگ اور ایڈی یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کی منشا تھی ایڈی کے عدکاریوں کو جان سے مار دو یہ ایڈی جو ہے بیان میں کہہ رہی ہے ایڈی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ سے ڈنڈے سے حملہ کیا گیا ان لوگوں کے اوپر آپ سوچئے بوس کہ کیا حالات ہو گئے ان دیش میں کہ ایڈی جانچ کرنے پہنچے گی تو مار دیجے گا کیا بوس کسی بھی راج میں اگر کسی جانچ ایجنسی پر ایسا حملہ ہو جائے تو اس کی قانون بلستہ پر سوال اٹھیں گے اور ایسے معاملوں میں راجل سرکاریں اور پورا سسٹم بیک پوٹ پر آ جاتا ہے بنگال میں تو بہت اُلٹی گنگا بہ رہی ہے ٹی ایم سی کے نیتہ ایڈی کے پر جو حملہ ہوا اسے انڈائریکلی جسٹیفائی کرنے میں لگ گئے بنگال سرکار میں منتری ہیں ششی پانجہ انہوں نے سینٹرل فورسز کو ہی زمدہ ڈھراتے میں کہہ دیا کہ سینٹرل فورسز نے ہی گاؤں والوں کو بھڑکایا تھا جس سے یہ سب ہو گیا او بوس گاؤں والوں کو سینٹرل فورسز بھڑکا دے گی تو مار کے ماتا پور دیجے گا ٹی ایم سی نے تا کنال گھوش کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بی جے پی کے اشارے پر سینٹرل فورس کے اکساوے کی وجہ سے ہوا اکساوے کر دیں گے تو آپ ماتا پور دیجے گا کہ آپ پولیس کے پاس جائیے گا تیک پڑ سنیے کس بے شرمی سے انڈائریکٹلی یہ لوگ بچا کر رہے ہیں اس بھیڑ کا کنال گھوش کو سنیے ٹی ایم سی کے نتاق جو ہوا وہ ایک پروکیشن کا نتیجہ تھا بنگال میں جو ہو رہا ہے روز کہیں نہ کہیں ترینومول کا کسی لیڈر کو ڈسٹراب کرنے کے لیے حیراز کرنے کے لیے نیگٹیو نیوز کرنے کے لیے بھاجپا کا انسٹرکشن پر یہ ایجینسی والو اور سنٹرال فورسس وہاں پر جا رہا ہے اور علاقہ میں پروکیشن دے رہا ہے ایڈی والے پورے دیش میں الگ الگ جگہ چھاپے مارتے ہیں سارا پروکیشن بنگال میں ہو گیا اور تو کئی نہیں ہوا اور تو کئی بھیڑ کو اتنا گصہ نہیں آگیا کہ مار کے ماتھا پھوڑ دیں ایڈی تو اپنے بیان میں کہہ رہی ہے کہ ان کا لیپٹوپ اور موبائل بھی چوری ہو گیا کتنا گصہ آیا کہ لیپٹوپ اور موبائل چورا لیے اور یہ کنال گوش یہ بھی بولے کہ شبیندو ادھکاری پر چھاپا کیوں نہیں پڑتا شبیندو ادھکاری پر چھاپا نہیں پڑتا تو ایڈی والوں کا ماتھا پور دیجے گا بوس اور شبیندو ادھکاری اگر کرپٹی ہے تو آپ کیوں نہیں آرسٹ کرتے بنگال کی پولیس کیوں نہیں آرسٹ کرتی سی آئی ڈی کیوں نہیں جانچ کرتی آپ کی اپنی ٹیم کہاں ہے آپ جانچ کر لیجے نا ایڈی آئے گی وہاں ہی جانچ کرے گی آپ اٹھا کے شبیندو ادھکاری کو کیوں نہیں جیل میں ڈال دیتے بنگال میں ایڈی کی ٹیم کروڑوں روپے کے راشن گھوٹالے کے ماملے میں ریڈ ڈالنے گئی تھی ایڈی کی ٹیم نے ٹی ایم سی نیتا شاہ جہاں شیک کے گھر پر ریڈ کی اسی دوران ان پر حملہ ہو ایڈی اس گھوٹالے میں بنگال کے ون منتری جوتی پریم ملک کو پہلے ہی گرفتار کر چکی مطلب ایسا نہیں کہ نیا نیا گئے تھے شاہ جہاں شیک یہ جو جوتی پریم منتری آرسٹ ہوا اس کا قریب ہی بتایا جا رہا ہے اس لیے ایڈی اس کے گھر پر ریڈ کرنے گئی تھی ایڈی کی چارشیٹ کے مطابق اس راشن گھوٹالے سے بنگال کے خزانے کو چار سو کروڑ کا نقصان ہو چکا آروپ ہے کہ جو راشن گھریب جنتہ کے لیے تھا اس کا تیس پرسنٹ گھوٹالے بازوں نے اوپن مارکٹ میں بیچ کر پیسہ بنا لیا اتنا دنبیر آروپ لگ رہا ہے کہ گھریب کا کھانا آپ کھا گئے اس کا پیسہ کھا گئے اور آپ جانچ ہو رہی ہے تو آپ مر رہے ہیں اور یہی پر آپ انڈی گھڑ بندن اور نریندر موڈی کی سوچ اور ان کے کام کرنے کے طریقے میں فرق دیکھ سکتے ہیں انڈی گھڑ بندن نریندر موڈی کو ہرانا تو چاہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ موڈی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے نریندر موڈی کی سب سے بڑی طاقت سرکاری یوجناو میں شامل گریب لابارتی ہیں جس کے لیے نریندر موڈی دن رات کام کرتے ہیں اور موڈی کہہ چکے ہیں ان کے لیے گریبی سب سے بڑی جاتی ہے دوسری طرف انڈی گھڑ بندن کے نیتاؤں کو دیکھئے یہ لوگ گریب کے گھر کا کھانا کھا کر فوٹو تو کھچوا لیں گے لیکن بعد جب گریب کے گھا حق مارنے والوں پر ایکشن کی آئے گی تو یہ راجنیت ہی کرنے لگتے ہیں ممتہ سرکار میں جو راشن گھوٹالہ ہونے کا آروپ لگ رہا ہے وہ راشن گریبوں کے لیے تھا اور ایسا آروپ ہے کہ اس راشن کو سرکاری سسٹم میں بیٹے لوگ کھا گئے اب ممتہ سرکار کو تو ایسے گھوٹالے کی جانچ میں ایڈی کا آگے بڑھ کر سیوگ کرنا چاہیے کہ آئیے آئیے آپ دیکھئے کس کس نے کیا ہے سب کو پکڑ یہ جیل میں ڈالی یہاں اُلٹا ہی ساب چل رہا ہے گریبوں کے حق کی بات کرنے کی بجائے انہی بھی گریبوں سے جو ہے ایڈی پہ آٹیک کروا دیا گیا گھوٹالے کی جانچ کرنے والی ایڈی پہ حملے ہو گئے ممتہ بینر جی کے راج میں جو ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے یہاں تک کہ انڈی گھڑ بندن میں ممتہ بینر جی کی سیوگی کانگریس نے بھی ممتہ سرکار پر حملہ بولا ہے کانگریس کے نیتا عدیر رنجن چودری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بنگال میں اگر ایڈی کے عدیکاریوں کے حتیہ بھی ہو جائے تو انہیں حیرانی نہیں ہوگی ستر اُلٹ پارٹی کے گنڈوں نے درندوں نے جو حملہ بولا ہے آج ایڈی کے آفیساروں کے خلاف اس میں یہ جگ جاہی روتے ہیں کہ بنگال میں کانون اور بے وسطہ کی حال کتنا بورا ہوتے جا رہے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایڈی اتنا ایڈیٹ کب سے ہوا پتا نہیں کیونکہ بنگال میں یہ سارے عادی ہیں آج جکمی ہوئے ہیں کل ایڈی والے اگر ختم ہو جائے خون ہو جائے تو ہمیں مجھ جیسے لوگ کے لیے یہ آج سچ کی بات نہیں ہوگی تو عدیر رنجن چودری جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایڈی کو یہ کیوں نہیں اس سمجھ میں آیا کہ وہاں ان پر حملہ ہو سکتا ہے بنگال میں لائنڈ آرڈر نہیں ہے تو بوس یہ بات راحل گانڈی اور سونیا گانڈی اور ملک ارجن کھڑگے کو سمجھائیے نا جب بنگال میں ممتاب انرجی سے لائنڈ آرڈر نہیں سمجھ رہا تو نریندر موڈی کو ہرانے کے نام پر ان سے انڈی گڑ بندن میں ہاتھ کیا ملا رہے ہیں کس بات کا ہاتھ ملا رہے ہیں بوس ایڈی پر حملے کو بنگال کے گورنر نے بہت گمبیرتا سے لیا ہے بنگال کے گورنر سیوی آنند بوس نے گریس سچیو اور ڈی جی پی کو طلب کیا گورنر نے اشاروں میں بنگال میں راشپتی شاسن لگانے کی چیتاب نہیں دے دی ہے یہ یاد رکھئے یہ حالات جو بن رہے ہیں ہو سکتا ہے راشپتی شاسن بھی لگ جائے کیونکہ گورنر چیتاب نہیں دے رہے ہیں گورنر سیوی آنند بوس نے کہا کہ اگر سرکار اپنی ذمہ داری کو نیوانے میں فیل رہی تو دیش کا سمیدان اپنے حساب سے کام کرے گا جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے یہ وارننگ آگئی ہے کہ بوس ابھی بھی اگر آپ نہیں سودھ رہے تو بنگال میں راشپتی شاسن لگ جائے گا بی جے پی نے بھی اس ماملے کی این آئی اے جانچ کی مانگ کی ہے بنگال کے بی جے پی ادیکش سکانت مجمدار نے کیندری اگری منتری امیشاہ کو چٹی لکھ کر اس ماملے کی این آئی اے جانچ کی مانگ کی بی جے پی نیتاؤں کا آروپ ہے کہ جس نیتا کے گھر ایڈی نے ریڈ کی وہ مامتہ بینر جی کے بھتیجے ابشیق بینر جی کا قریبی ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ عوید روہنگیا گھوس پیٹیے بھی اس بھیڑ کا حصہ تھے جس نے ایڈی پر حملہ کی بی جے پی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آج ایڈی پر حملہ ہوا ہے کل بنگال کے لوگوں پر بھی ایسے ہی حملے ہوں بنگال سرکار کا چلتے رہنا دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہے بنگال میں ایڈی کی ٹیم پر آج حملہ ہوا لیکن اس حملے کی چیتابنی اس حملے کی سکرپٹ پہلے ہی لکھی جا چکے اور ایسی آشنکہ ہے کہ یہ انڈی گھڑ بندن والے راجیوں میں ایسے حملے اور ہوں گے کیونکہ تین دن پہلے ہی RJD نیتا نے ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کے ادھیکاریوں کو کھولیام چیتابنی دی